اداب نمشکار میں ہوں آپ کی اپنی تبصم اور آپ دیکھ رہے ہیں تبصم ٹاکیز دوستو آج جس مشہور ہستی کی میں بات کر رہی ہوں انہوں نے اپنی شاندار اور جاندار ایکٹنگ کی بدولت سب کا دل جیت لیا تھا اور وہ تھے مہان کلاکار بلراج سانی بلراج سانی بہت اچھے پتی تھے اور بہت اچھے پتہ تھے اور اس بات کا اندازہ مجھے اس لیے ہے کہ میں نے ان کے بیٹے پریشت سانی کے ساتھ نائنٹین فٹی ون میں ایک فلم میں کام کیا تھا اور وہ فلم تھی دیدار موسیقی موسیقی اور وہ اپنے بیٹے سے بھی زیادہ مجھے چاہتے تھے بہت زیادہ پیار دیا انہوں نے مجھے جو میں کبھی بھی نہیں بھلا سکتی پریشت سانی کے علاوہ بلراج جی کی دو بیٹیاں بھی تھی بڑی بیٹی کا نام تھا شبنم اور وہ شبنم کو اپنے بیٹے سے بھی زیادہ چاہتے تھے لیکن انہیں اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ شبنم کسی سے محبت کرتی ہے لیکن اچانک ایک دن غموں کا پہار ٹوٹ پڑا جب پتا چلا کہ اپنی محبت میں ناکام ہو کر شبنم نے آتما ہتیا کرتی ہے اور بلراج جی بالکل ٹوٹ گئے یہ دیکھ کر کہ بیٹی کی ڈولی اٹھنے کی وجہ ہے ارتھی اٹھ رہی ہے بلراج سانی بہت اچھے اور نیک انسان تھے وہ غریبوں کی اور مزدوروں کی بہت زیادہ فیور کرتے تھے ان سے پیار کرتے تھے اور سرمایہ داروں کے خلاف تھے وہ کہتے تھے کہ مجھے اس وقت بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ ایک امیر اور طاقتور آدمی غریبوں پہ ظلم کرتا ہے میں گھبرا جاتا ہوں اور مجھے بہشت ہونے لگتی ہے آج کل لوگوں میں انسانیت نہیں رہی ہے دوستو مجھے ایک شیر یاد آ رہا ہے سنیئے نہ محبت نہ مروبت نہ شرافت نہ خلوس میں تو شرمندہ ہوں اس دور کا انسان ہو کر ایسی باتیں بھی کرتی رہوں گی آپ دیکھتے رہیے تبسم ٹاکیز اور کرتے رہیے سبسکرائب موسیقی موسیقی